سلام جی آج میں لائی ہوں آپ کے لئے سندھی بریانی میرے سٹائل میں سب سے پہلے بکڑائی میں آئل ڈالیں گے اور پیاز دو سے تین میڈیوم سائز کے فرائی کر لیں گے اچھے طرح جیسے ہی آپ کے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر جناب چار سے پانچ جو ایسا بس مرچیں ڈال دینا ہے ایک سائیڈ پر میں نے پانی بوائل کرنا کے لئے رکھتی ہے اس کے اندر پدینہ اور سارے گڑے مسائلے ڈال دیا نمک ڈال کے اچھے طرح پیاز میں لہسن ادرک کا پیسٹ اور چار سے پانچ گرین چیلیز ڈال کے اچھے اس کو فرائی کر لیا ہے چیکن ڈال دیا جناب تقریباً ڈیڑ کی لوگے قریب تھا چیکن اور اس کے اندر ہم جناب ڈال دیں گے پانچ سے پانچ چمچ کے قریب نمک اور آلو جو کہ سندھی بریانی میں مست ہیں کیونکہ کراچی والوں کو آلو بریانی پسند نہیں ہے تھوڑے دیر کے لئے ہم ڈھکن دے دیں گے اور پھر اس کے اندر زردہ ڈرنگ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے چناب پھر اس کو ہلائیں گے اور میں یوز کرتی ہوں سندھی شان کا سندھی بریانی مسالہ ایک پکٹ تقریباً ڈیڑ کیلو چاولوں کے لئے اور اس کے ساتھ میں جو گھر کے تھوڑے مسالے ہوتے ہیں جیس سے ایک ٹی سپون کے قریب میں نے لال ویرچ ایڈ کر دی سوکھا دھنیا ایڈ کر دیا اور دوک نور کیوب کی کیوبز ایڈ کر دیا اور املی کا پانی ایک کپ کے قریب میں نے ایڈ کر دیا اور آلو بخارہ بھی تھا اس کے بعد جناب میں نے ایک کپ کے قریب اس کے اندر دہیں ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لئے گور کر دیں گے اور مسالہ اس کے اندر اس کا ذائمہ چلا جائے اور آلو بھی گلد ہے جناب ہم ایسے اس کو تھوڑ دل کے لئے بھون لیں گے اور اس کو کور کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم نیچے جو ہے تیمیں گوشت کورما جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم چاول ایڈ کریں گے ایسا کرنے سے آپ کی چاول کبھی بھی نیچے نہیں لگیں گے بیاز وغیرہ اوپر لگا کے دندنیاں بدینہ سبز میریش ٹوماٹر اور میرے پاس لیمن اوویلیبل نہیں تھے اس لئے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور زردہ رنگ جو ہے وہ ڈال کے ہم اس کو کور کر دیں گے اور جو ہے توے کے اوپر ہم نے اس کو دم دینا ہے پہلے تیز آنچ پر پانچ منٹ پھر آنچ کو ہم بلکل ہلکا کر دیں گے جیسا کہ مزیددار بریانی جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ میں حاضر ہوتی رہوں گی آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز لے کے آنگی اور پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ